بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت پہ جب تک عمل ممکن ہو مجاہ ساخت ہے یہ ضابطہ بیان کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا یہ صرف اجمال ہے تفصیل میں کچھ اور بات بھی سامنے آئے گی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اجمال سے جو بات آپ سمجھتے ہیں تفصیل سے جب بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اجمال میں لیل اکثر حکم القل کے اطاعت بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں لیکن جب تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو مختلف ہوں گی تو اب حقیقت مدعذرہ ہو تو مجاز کی جانب جائے جائے گا حقیقت ماجورہ ہو تو انصرافل المجاز ہوگا حقیقت مستاملہ ہو حقیقت مستاملہ ہو اب کیا حکم ہے ذہن میں رکھنا حقیقت مستاملہ ہے اور غالبت الاستعمال ہے حقیقت مستاملہ اور اب بھی حقیقت اب حقیقت مراد اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حقیقت مستاملہ مجاز متعارف یعنی غالب الاستعمال حقیقت مستاملہ مجاز متعارف کفل مدینہ دور نہیں لگایا ہوا لگ رہا ہے کہ لگایا ہوا ہے کھلواتے ہیں تو حقیقت مستاملہ مجاز متعارف یعنی غالب الاستعمال اس میں اختلاف ہے امام صبح رحمت اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیچے امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت مستاملہ مجاز متعارف حقیقت اولا اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کیا ہو گیا تو آپ کیا کر کے آئے ہوگی حقیقت مستاملہ مجاز متعارف یعنی غالب الاستعمال امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت اولا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاز اولا بس یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا دوبارہ سمجھیں توجہ سے مسئلہ یہ کہ حقیقت اجمالی طور پر بتایا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیل میں کچھ وضاعت ایسی آئے گی جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ مجاز کوئی حکم کلی نہیں ہے حکم اکثر ہی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو حقیقت کیا ہے حقیقت کی تین قسمیں بنائیں حقیقت متعذرہ ماجورہ اور مستاملہ حقیقت متعذرہ مجاز کی طرف جائے جائے گا حقیقت ماجورہ انصرافر المجاز ہوگا حقیقت مستاملہ حقیقت مستاملہ اور حقیقت غالبت الاستعمال حقیقت مستاملہ اور حقیقت غالبت الاستعمال بالاتفاق حقیقت ہی مراد ہوگی مجاز کا ارادہ جائز ہوگا لیکن حقیقت اولا ہے اور اگر حقیقت مستاملہ مجاز متعارف حقیقت مستاملہ میں نے دو قسمیں بنائی ہیں حقیقت مستاملہ غالبت الاستعمال اور حقیقت مستاملہ مجاز متعارف یعنی مجاز غالب الاستعمال اس صورت میں اختلاف ہے امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ اور صحیحان احمد اللہ تعالیٰ کے بیچ امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت اب بھی اولا ہے صحیحان فرماتے ہیں نہیں اب مجاز اولا ہے ٹھیک ہوگی اب تو اختلاف کونسی صورت میں ہوا چوتھی صورت ہوئی یعنی تیسی صورت کی دوسری صورت متاظرہ ماجورہ مستاملہ متاظرہ ماجورہ میں کوئی اختلاف نہیں جو مستاملہ ہے اس کی پھر دو صورتیں حقیقت غالبت الاستعمال مجاز غالب الاستعمال حقیقت غالبت الاستعمال تو حقیقت اولا مجاز غالب الاستعمال یہ وہ صورت ہے جس میں آکے اختلاف امام صاحب کا اور صاحبین کا امام صاحب فرماتے ہیں اب بھی حقیقت اولا سبین امام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اب مجاز اولا ٹھیک ہو گیا باسی توجہ نہیں ہے توجہ کرنا تو اگر لفظ کے لئے حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو مجاز متعارف کے معنی ہے مجاز غالب الاستعمال مجاز غالب الاستعمال ہو تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی نزی کے حقیقت پر عمل اولا ہے اور سبین امام اللہ تعالیٰ کے نزی کے عموم مجاز پر عمل اولا ہے بات سمجھیں بیچ میں انہوں نے دی مثال اس لئے کہا واللہ اللہ آکل من حاد الحنت میں یہ گندم نہیں کھوں گا اللہ کی قسم میں یہ گندم نہیں کھوں گا ٹھیک ہے تو گندم کھانا حقیقت مستعملہ موجود ہے عام طور پر تو اس کی روٹی کھائی جاتی ہے ایسی ہے لیکن گندم کو ابال کے یا گندم کو بھون کے کھانے کے تصور ابھی تک موجود ہے نہیں ہے ہے نا تو حقیقت مستعملہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا البتہ مجاز غالب الاستعمال ہے یعنی اس کی روٹی کھانا بات سمجھے واللہ الاشنب من حاد النار یہ جو نہر ہے میں اس سے پانی نہیں پیوں گا تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ بھئی من حاد النار شرب من حاد النار تو شرب من حاد النار حقیقی معنی تو یہ کہ مو اس کے اندر لگا کے پانی پی لیے جائے ٹھیک ہو گیا لیکن اچھا اس کا تصور بھی موجود ہے دیاتوں میں بالخصوص جو جنگلات ہیں ان کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر لوگ جو ہے ایسے سیدھا مو لگا کر جو ہے نا وہ چشمے کے اندر پانی پی لیتے ہیں اب بھی جس کا تصور موجود ہے سمجھے بات کو تو حقیقت مستعملہ ہے لیکن کیا ہے مجاز متعرف ہے بھئی اس سے حاصل شدہ پانی لازمینی کو اس کے اندر مو لگا کے پی جائے اس سے حاصل شدہ پانی کیسے کسی برتن میں ڈال کے مشکیزے میں ڈال کے وغیر وغیر اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے تو اب یہ دو مثالیں پیش کی ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزی کے عمل بالحقیقت ہولا ہے سہبینہ اللہ تعالیٰ کے نزی کے عموم مجاز پر عمل ہولا ہے بات سمجھے ہو نہیں تفصیل سمجھنے سے پہلے کچھ تھوڑی وضاعت سمجھ لو سہبینہ اللہ تعالیٰ کا جو موقف بیان کیا جا رہا ہے وہ دو طریقوں سے ایک یہ ہے دوسرا ہے سہبینہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاز متعارف پر عمل اولا ہے عموم مجاز ضروری نہیں ہے مجاز کا متعارف ہونا یہ کافی ہے یہ جو دو مثالے ہیں توجہ رکھنا یہ دو مثالے ان دونوں دونوں قسم کے جو مذائب ہیں دونوں کی بن سکتی دونوں قسم کی جو وضاعتیں دونوں کی مثالیں بن سکتی میں اس کی تقریر کرتا ہوں آپ یہ سمجھ لیں کہ سہبینہ اللہ تعالیٰ کا موقف بیان کرنے کی دو عبارتیں ہماری کتب اصول کے اندر مذکور ہیں ایک علامہ بالمجاز متعارف اولا دوسری علامہ بالمجاز اولا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علامہ بالمجاز اولا سمجھنے بات کو اور دیگر بعض کتب اصول کے اندر موجود ہے علامہ بالمجاز المتعارف اولا آپ سمجھے نہیں توجہ ہے ٹھیک ہے اب آپ جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس لحاظ سے بات سمجھیں امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل بالمجاز اولا لہذا دانے کھائے کچھے کھائے بھون کے کھائے اوبال کے کھائے جی دانے کھائے تو قسم ٹھوٹے گی گندم کے روٹی کھائے تو قسم نہیں ٹھوٹے گی نہیں سمجھے ہو کیونکہ روٹی تو مجازن حادل انتہ ہوئی نا حادل انتہ حقیقتا تو وہ دانے تھے چیک ہو گیا یہ ہو گیا امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اب صاحبین اموم مجاز والی بات کو لیں صاحبین کہتے ہیں اموم مجاز تو امول اولا ہے اموم مجاز کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے معنی مجازی کا ارادہ کیا جائے کہ حقیقت اس کا ایک فرد بن کر رہا جائے ٹھیک ہے تو لہٰذا حقیقی معنی اس کا فرد ہے لہٰذا روٹی کھائے جب بھی قسم ٹھوٹے گی دانے کھائے وہ کچھے بھون کے ابال کے جب بھی قسم ٹھوٹے گی یہ اموم میں مجاز اور اگر مجاز متعارف کہیں صاحبین کہہ رہے ہیں مجاز متعارف پہ عمل اولا ہے مجاز متعارف تو روٹی ہے نا روٹی کھائے گا تو قسم ٹھوٹے گی وہ دانے کھا لے کچھے بھون کے ابال کے تو قسم نہیں ٹھوٹے گی مجاز متعارف میں اور موم مجاز والے الفاظ میں یہ فرق بنے گا بات آپ سمجھے ہو رہی اسی طرح اس نے کہا کہ واللہ الاشراب بن حد النار میں اس نہر سے پانی نہیں پیوں گا تو اب امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر مو لگا کے پانی پیئے تو قسم ٹھوٹے گی پیالے میں ڈالا گلاس میں ڈالا اور پی لئے قسم نہیں ٹھوٹے گی صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموم مجاز والے والے الفاظ پر اموم مجاز والی تعبیر پر کہ بھئی وہ پیالے میں ڈال کے پانی پیئے گلاس میں ڈال کے پانی پیئے کسی میں ڈال کے پانی پیئے مو لگا کے پانی پیئے قسم ٹھوٹے گی مجاز مطارف والی تعبیر پر کیا ہوگا کہ اگر مو لگا کے پانے پیئے تو قسم نہیں ٹوٹے گی مجاز مطارف کیا ہے بھئی اس سے حاصل شدہ پانے پینا اس سے حاصل شدہ پانے پیئے گا تو قسم ٹوٹے گی خود اس میں مو لگا کے پانے پیئے تو قسم نہیں ٹوٹے گی بات سمجھے نہیں سمجھے مثال آگئے یہ دن میں دلیل کیا ہے دلیل کی بات بات میں کرتے ہیں امام صاحب علیہ الرحمنہ کی دلیل کیا ہے صاحبین کی دلیل کی ہے ابھی ہم نے دلیل کی بات نہیں کی ابھی مسئلہ سمجھے توجہ ہے نا تو اگر لفظ کے لیے حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز مطارف یہ مثال بیچ میں دے رہے جیسا کہ جب قسم کھائے نہ کھائے گا اس گندم سے نہ پیے گا اس نہر سے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بن عزیزی حقیقت پر عمل اولا ہے اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی کے نزی کے عمومی مجاز پر عمل اولا ہے ٹھیک ہو گیا پڑھیں نی فعتبر امام وہ نیفہ ہے نا اس کا فائل فعتبر رجحان فالتکل امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کیا دلیل ہے اور صاحبین کی کیا دلیل ہے توجہ ہے اس کا جواب دیتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ اصل میں یہ جو اختلاف ہے یہ ایک اور اختلاف پر متفرع ہے ایک اور اختلاف پر متفرع ہے لہذا اس اختلاف وہ جو اصل ہے اس کی دلیل کی بات کریں گے آپ کے جو اصول ہیں آپ کا بیان کردہ مسئلہ آپ کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے درست ہو تو اب اس مسئلہ کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی جس اصل پر اس کو یہ مسئلہ مبنی ہے اس اصل کی دلیل پوچھی جائے گی کرم دین توجہ نہیں ہے تیری جی چھٹی ملے گی ٹینشن نہ لے جمرات قریب آ رہی ہے جی کیا روز ہے آج ہی رہے اس جمرات نہیں گیا تھا توجہ ہے آپ کی تو امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عمل بالحقیقت علیہ صاحبین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل بالمجاز المطارفی عمل بالمجاز علیہ ٹھیک ہے دلیل کے دونوں کے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے نا اس مسئلے میں یہ اختلاف خود بنیادی اختلاف نہیں ہے یہ ایک اور اصل پر مبنی ہے اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف کی وجہ سے یہاں پر اختلاف آ گیا بات سمجھے وہ اصل کیا ہے وہ سمجھے ذہن میں رکھیں اس بات میں اتفاق ہے کہ حقیقت اصل ہے مجاز اس کا خلیفہ ہے چھیک ہو گیا حقیقت اصل ہے مجاز اس کا خلیفہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ جو خلفیت ہے مجاز جو خلیفہ بن رہا ہے یہ خلفیت کس درجہ سے اس کو حاصل ہے کس اعتبار سے یہ خلیفہ بن رہا ہے کس مقام سے بات آپ سمجھ رہے ہو امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکلم سے خلیفہ ہے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں خلیفہ ہے لیکن حکم سے اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں تو جو ہے نا امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تلفز کیا نا حقیقت کا اب حقیقت اس کا حکم مجاز یوں نہیں یہ سفر سفر کا یہ رستہ نہیں ہے حقیقت کا تکلم حقیقت کا حکم پھر مجاز کا حکم نہیں سفر کا یہ طریقہ نہیں یہ رستہ نہیں ہے بلکہ حقیقت سیدھا مجاز یہ حقیقت کا جو حکم ہے یہ رستے میں آتا ہی نہیں ہے سمجھ رہو یہ امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہیں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پہلے حقیقت حقیقت اس کا حکم اس کے حکم سے ہم وہاں پہنچیں گے کہاں پر مجاز کی جائے بات آپ سمجھیں نہیں سمجھیں وہ فرماتے ہیں مجاز خلیفہ ہے لیکن درجہ حکم سے جا کے خلیفہ بنے گا امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں یہی سے تکلم سے خلیفہ بن جائے گا بات ہے ہی دن میں دوبارہ سمجھیں دھیان سے یہ جو اختلاف ہے یہ مبنی ہے ایک اور اختلاف پر وہ اختلاف اصولی ہے یعنی ایک اصل میں اختلاف ہے اختلاف کیا ہے اس بات میں اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حقیقت اصل ہے راجے ہے اور مجاز خلیفہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہاں تک اتفاق ہے لیکن یہ جو خلفیت اس کو آسل ہوئی یہ خلفیت کس درجہ سے اس کے لئے ثابت ہے درجہ حکم سے درجہ تکلم سے امام صبح رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درجہ تکلم سے توجہ ہے صاحب بین فرما دے نہیں درجہ حکم سے مطلب اس کا پتہ کیا نکلے گا مطلب یہ نکلے گا امام صبح رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ رکھنا تمہارا تکلم درست ہو حقیقت کا تکلم درست ہو حقیقت کا تکلم درست ہو حقیقت درست نہ ہو حقیقت ممکن ہی نہ ہو تم نے مجاز کا اردہ کیا تکلم درست ہے نا سیدھا مجاز صحیح بہن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بیچ میں جو حکم ہے حقیقت کا وہ بھی پڑتا ہے صرف تکلم کی صحت کافی نہیں ہے بلکہ حکم کی صحت بھی ضروری ہے حکم بھی صحیح ہو البتہ کسی آرزہ کے وجہ سے مراد نہ ہو اب ہم مجاز کی طرف چلے جائیں گے اس لئے یہ مثال دی کہ اپنے سے بڑا ہے ایک سال اس کا غلام تو اس نے اس کے بارے میں کہا کہ حادہ ابنی یہ میرا بیٹا ہے تو جو ہے عمر میں سال بڑا ہے سال لونے ضروری نہیں ہے دو چار پانچ دس سال بڑا ہے ایک دن بڑا ہے تو کہا ہے حادہ ابنی یہ میرا بیٹا ہے نیت کی کہ حادہ حرن تو جو ہے بولا حادہ ابنی نیت کی حادہ حرن مجازی معنی کا ارادہ کیا امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حادہ مبتدہ ابنی مضا مضافلہ مل کر خبر مبتدہ خبر جملہ اسمی خبریہ تکلم تو درست ہے ٹھیکے تکلم درست ہے لہٰذا حادہ ابنی غلام آزاد ہو جائے گا اگر نیت کرے وہ تو صاحبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حادہ ابنی سے پہلے آئیں گے اس کی حکم کی جانب حقیقی حکم کیا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے بیٹا کیسے ہو سکتے عمر میں بڑا سمجھے بات کو عمر میں بھرابر بھی بیٹا نہیں ہو سکتا عمر میں کتنا چھوٹا ہونا چاہیی بھئی بیٹا ہونے کے لیے دوئید تیرے حساب سے تک پچیس تیس سال کا مزکا ہوں کتنا ہونا جائے گا دو سال سال دو سال سال دو سال چھوٹا ہو تو بیٹا ہو سکتا ہے صحیح صحیح کہہ رہے ہیں صحیح ابھی وہ میں نے کہا تھا کہ اس کو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اپنے والد سے تکنوں کو بارہ تیرہ سال صرف چھوٹے تھے بارہ سال شاید چھوٹے تھے آل عرب کے ہاں شادیاں جلدی ہوتی تھی مسوقت تو اس وجہ سے توجہ رکھیں کہ اب حاضر ابن جب اس نے بولا تو اب حقیقی معنی ممکن نہیں جب ممکن نہیں تو مجاز کی طرف انصراف بھی نہیں ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام لگ جائے گی مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے یعنی مجاز خلیفہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظریک تکلم سے لہذا اس کی خلفیت کے لئے صحیح تکلم کافی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں حکم سے لہذا انصراف المجاز کے لئے صحت حکم ضروری صحت تکلم کے ساتھ صحت حکم بھی ضروری کسی آرزہ کے وجہ سے حکم مراد نہیں ہے حقیقی تو اب مجازی کی طرف ہم انصراف کرتے ہیں صاحبین کی نظریک بات سمجھے ہو نہیں ٹھیک ہے مانا کریں یہ رجوع کرتا ہے ایک اور اصل کی جانب اور وہ اصل کی ہے اور وہ یہ کہ مجاز خریفہ ہے حقیقت سے تکلم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظریک اب امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظریک مسئلہ کیا ہوگا حتیٰ کہ درست ہے استیارہ 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 سے مراد وہی مجاز ہے امام صاحب کے نزدیک ہے اگرچہ وہ کلام نہ منقد ہو حقیقت کے اس بات کے لیے اس سے وہ جو گفتگوس نے کی اس بات حقیقت کے لیے منقد ہے ہی نہیں ہاں تا ابنی حقیقی معنی بن نہیں سکتے ٹھیک ہے جیسا کہ اس کے اپنے غلام کے لیے قول میں غلام قول ہے اور وہ اس سے عمر میں بڑا ہے کہا کیا یہ میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے نا تو سہبین کیا فرمات سہبین کی بات ماں نہ کر لیں پھر بیچ والی جو بات ہے وہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں اور سہبین کے نزدیک ہے مجاز خلیفہ حقیقت سے حکم میں تو جو ہے جب یہ ذابطہ آپ کی آپ کے ذہن میں آ گیا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے تکلم سے حقیقت کا تکلم سے سہبین کہتے ہیں حکم سے تو جو ہے اب تکلم میں رجحان حقیقت کو ہے مجاز کو جب اس نے کہا تھا ابنی یہ کچھ بھی بولا تو تکلم میں رجحان کس کو ہے مو دیکھ رہے ہوں حقیقت کا تکلم کیا نا اب سارے کہیں گے جی جی اس نے تکلم کس کا کیا حقیقت کا مجاز کا تو تکلم میں رجحان کس کو تکلم میں رجحان حقیقت کو امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت اللہ سمجھو نہیں اب وہ پچھلے قائد ایک پچھلے مسئلے کی ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں اصل بیان ہو چکی ہے اصل یہ ہے کہ امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظیق مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم سے سہبین کے نظیق مجاز خلیفہ حقیقت کا حقیقت کے حکم سے سمجھو بات کو یعنی سہبین کے نظیق ہوگے گوئے ہیں کہ تین سٹیپ تین قدم پہلا ہے تکلم حقیقت دوسرا ہے حکم حقیقت تیسرا ہے مجاز اور امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظیق یہ بیچ کا جو سٹیپ ہے بیچ کا جو درجہ اور قدم ہے یہ نہیں ہے تکلم بالحقیقت سیدھا مجاز ٹھیک ہے یہ تو اصل ہے اب اس کو پچھلے مسئلے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں امام صبر احمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاز خلیفہ ہے تکلم سے کس سے اب ہم تکلم کی بات کرتے ہیں تکلم میں کس کو رجحان ہے حقیقت کو یا مجاز کو حقیقت کو اس نے تکلم کی حقیقت کا ہے امام صبر فرماتے ہیں تکلم جب حقیقت کا ہوا ہے تو اب حقیقت کو رجحان حاصل فلحقیقت و اولا بات سمجھے صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں صاحبین نے کہا نہیں مجاز خلیفہ ہے حقیقت کی حکم سے کس سے تو جو ہے اب حقیقت کا حکم دیکھیں اور مجاز کو حکم دیکھیں یہ عموم مجاز والی بات کر رہے ہیں ذہن میں رکھنا تو حکم میں رجحان کس کو ہے حقیقت کو مجاز کو حقیقت کو نہیں ہے اللہ کے بندوں مجاز کو ہے مجاز حقیقت کو بھی شامل ہے حقیقت اکیل ہے تو پھر راجع کون ہوا مجاز ہوا تو صاحبین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حکم کے درجے پر آتے ہیں تو حکم مجاز کے حکم کو رجحان آسل ہے کیونکہ وہ تو حقیقت کو بھی شامل ہے اور حقیقت وہ تو مجاز کو شامل نہیں ہے حقیقت اکیلہ ہے مجاز اس کو بھی شامل ہے لہذا حکم کے درجہ میں مجاز کو رجحان آسل ہے لہذا ہم کہتے ہیں فَلْ مَجَازْ وَاُولَحْا بات سمجھے رہی یہ عموم مجاز والی بات کریں اگر مجاز متعارف والی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ حکم پہ آؤ یہ حقیقت کو حکم ہے یہ مجاز کو حکم ہے حقیقت کو حکم کیا ہے وہ زیادہ معروف نہیں ہے مجاز کو حکم زیادہ معروف ہے معروف ہونے کی وجہ سے اس کو رجحان آسل ہے بات سمجھے رہی ایک بار پھر سمجھے دھیان سے اصل ایک بار پھر میں دوراتا ہوں اس کے بعد اس اصل پر اس مسئلہ کی تفریح انہوں نے کیسے ذکر فرمائی وہ بتاتا ہوں اصل یہ کہ امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزیق مجاز خلیفہ حقیقت کا تکلم سے صحیح بہن کے نزیق مجاز خلیفہ حقیقت کا حکم سے یہ تو ہو گیا ذابطہ یہ تو ہو گئی اصل اب اس اصل پہ متفرع ہے مسئلہ وہ یہ کہ امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے مجاز خلیفہ ٹھیک ہے تکلم سے درست ہے امام صبح فرماتے تکلم میں رجان دیکھو کس کو ہے حقیقت کو مجاز کو صاف بات ہے حقیقت کو مجاز اس نے بولے ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا اس نے اگر مجاز بولا ہوتا نا تو پھر مجاز کے لئے یہ وہ حقیقت ہوتا اس نے تلفز کیا حقیقت کا تکلم کیا حقیقت کا تو رجان حقیقت کو حاصل تکلم میں تکلم میں رجان حقیقت کو حاصل لہذا الحقیقت اولا ٹھیک ہو گیا اور صاحبین اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں صاحبین کہتے ہیں بھئی تکلم کی تو بات ہی نہیں ہے تکلم تو حقیقت کا ہی ہے مسئلہ ہم دیکھیں گے حکم کا وہ خلیفہ ہے حکم میں آکے درجہ حکم میں آکے اب حکم کے درجے میں رجان کس کو حاصل ہے حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ اکیلی ہے مجاز کو دیکھتے ہیں تو اس نے اس کو بھی ساتھ لیا ہوا ہے تو رجان تو مجاز کو ہے درجہ حکم میں یہ عموم مجاز والی تقریر مجاز مطارف والی تقریر کیسے بھئی حقیقت کو دیکھیں حقیقی معنی تو ہے معروف نہیں ہے مجاز معروف ہے جب مجاز معروف ہے تو لہذا مجاز کو درجہ حکم میں غلبہ حاصل ہے وہ مراد ہوگا اس کو علویت حاصل ہے اس کو ہم ترجی دیں گے بات سمجھے نہیں مسئلہ سمجھے ہو قازم ہے سمجھا رہی ہے نا صحیح وہ نہیں لے کے آیا تو اس کو چھوٹے کو کیا نام تھا اس کا نوشاد مانا کرے پس اعتبار کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے تکلم میں رجحان کا اور تکلم میں رجحان صاف سی بات ہے وہ حقیقت کو حاصل ہے تو ہو گئی حقیقت اولا ٹھیک ہے اور حکم میں یہ ساہیوین کی بات اب ہو رہی ہے حکم میں مجاز کو رجحان ہے حکم میں مجاز کو کیسے رجحان ہے بھئی بس بب اس کے مشتمل ہونے کے حقیقت کے حکم پر یہ عموم مجاز والی تکریر بات سمجھو مجاز مطارف والی نہیں کیونکہ مصنف نے بیانی عموم مجاز کی ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہو گیا مجاز اولا ٹھیک